گوڑ شہر کے لشکر نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کی کہ خواس خان اور جلال خان کو فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیں لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی خواس خان نے حملہ آور ہوتے ہوئے ایک خونی انقلاب بربا کر دیا اس کے تیز حملوں کے سامنے جب شہر کے محافظ بسپا ہوئے تو پشت کی جانب سے جلال خان نے ان کا قتل عام شروع کر دیا اس طرح فصیل کے اوپر جس قدر لشکر تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا اس کے بعد خواس خان اور جلال خان اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اترے فصیل سے نیچے اترنے کے بعد بھی خواس خان اور جلال خان کو کچھ زیادہ مضاہمت نہ کرنا پڑی گوڑ شہر کے لشکر کا بڑا حصہ فصیل کے اوپر تھا جس کا خواس خان اور جلال خان پہلے ہی خاتمہ کر چکے تھے اب جو شہر کے اندر لشکر تھا اس کے ساتھ تھوڑی دیر کی مڈ بھیڑ ہوئی اور اسی مڈبھیڑ میں خواس خان اور جلال خان نے شہر کے اندر موجود سارے محافظ دستوں کا صفایہ کر کے رکھ دیا اس طرح جس وقت مشرق سے اگلے روز کا سورج دلو ہوا خواس خان نے گوڑ شہر پر قبضہ کر لیا تھا خواس خان کی طرف سے گوڑ شہر کی فتح ایک عظیم فتح تھی جسے اس نے اپنے ارادوں اپنے عظم کے مطابق رات و رات فتح کر لیا تھا پھر اس نے سورج دلو ہونے کے بعد سارے شہر کا ایک چکر لگایا اور اس کے بعد گوڑ شہر کے نظم و نصف میں مصروف ہو گیا تھا گوڑ شہر فتح کرنے کے بعد خواس خان نے صرف چند یوم تک وہاں قیام کیا اس کے بعد گوڑ شہر کو اس نے شیرشاہ سوری کے بیٹے جلال خان کے حوالے کیا اور پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ کوہستان وندہاچل میں شیرشاہ سوری سے دوبارہ ملنے کے لیے کوچھ کر گیا بنگال میں جہاں خواس خان نے بہترین کامیابی حاصل کی تھی وہاں شیرشاہ سوری بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا خواس خان کو بنگال کی طرف روانہ کرنے کے بعد شیرشاہ سوری کے سامنے جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ تھا وہ یہ کہ وہ اپنے خزانے اور بیوی بچوں کو کسی محفوظ جگہ منتقل کر دے ان دنوں شیرشاہ سوری نے اپنے خزانے اپنے بیوی بچوں اور کچھ سامانے جنگ کو بھارگھنڈ کے علاقے میں رکھا ہوا تھا پر یہ قلعہ چھوٹا سا تھا اور اس کے علاوہ شیرشاہ سوری کو یہ بھی خبریں پہنچ رہی تھی کہ چنار پر قبضہ کرنے کے بعد ہمائیوں بھارگھنڈ پر حملہ آور ہونے کے مطالق سوچ رہا ہے بھارگھنڈ کے علاوہ شیرشاہ سوری کے پاس ایک اور قلعہ بھی تھا جس کا نام شیرگڑ تھا جو رہتاس سے شمال کی جانب اور سہسرام سے بیس میل جنوب مغرب میں واقع تھا یہ قلعہ بھی طویل محاصرے کے لیے موضوع نہیں تھا چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رسد اور خوراک کا مہیا کیا جانا بھی کافی حد تک مشکل تھا شیرشاہ سوری کو چونکہ برابر ہمائیوں کی طرف سے بھارگھنڈ پر حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا لہٰذا اس نے مستورات خزانوں اور بچوں کو بھارکھنڈ کے قلعے سے باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا اس نے یہ کام اس طریقے سے کیا کہ مغلوں کی نظر میں یہ بات نہ آسکے اس کام کے لیے اس نے ان ناقابل عبور گھاٹیوں کا سہارا لیا جو دریائے کرم ناسا اور دریائے وسون کے درمیان واقع ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس نے رہتاس کے راجہ ہرکریشن پر حملہ آور ہو کر اس سے رہتاس حاصل کرنے کا بھی تہیہ کر لیا تھا اس لیے کہ رہتاس بہت بڑا قلعہ تھا جہاں محسور ہو کر بوقت ضرورت شیر شاہ سوری ہمائیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا رہتاس نام کا قلعہ بہار کے زلہ شاہ آباد میں واقع تھا رہتاس کا یہ قلعہ ایک پتھار پر واقع تھا جو مشرق سے مغرب غالباً چار میل اور شمال سے جنوب تقریباً پانچ میل تھا زمین زیادہ تر پہاڑی تھی ویران چٹانے تھی جنوب میں دریائے سون کے کنارے راج گھاٹ ہے جہاں سے اس قلعہ میں سب سے سہل طریقے سے داخل ہوا جا سکتا تھا لیکن یہ بہت ڈھالو ہے اور بہت دور تک امودی ہے اس لیے اس طرف سے زینے لگا کر چڑھنا کسی قدر سہل ہے اس قلعہ کی دیواریں بے حد مضبوط اور کسی قدر ناقابل عبور تھی اس کے اردگرد کوہستانی سلسلہ دھلان کی صورت میں تھا لہٰذا اس کی فصیلیں نیچے سے دکھائی نہ دیتی تھی اسی بنا پر کسی بھی توب کا گولہ رہتاس قلعے کی فصیلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا شیرشاہ سوری رہتاس نام کے اس قلعے کے پورے محلے وقو سے واقف تھا وہ جانتا تھا کہ اس قلعے پر قبضہ صرف دریائے سون ہی کی طرف سے حملہ کر کے کامیابی سے حاصل کیا جا سکتا ہے لہٰذا جس قدر لشکر اس کے پاس موجود تھا اسے لے کر وہ رات کی تاریکی میں دریائے سون کے کنارے قلہ رہتاس کی طرف بڑھا آدھی رات کے قریب شیرشاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سون کے کنارے کنارے قلعہ رہتاس کے قریب آیا راجہ ہرکریشن اور اس کی سپاہ کو امید تک نہ تھی کہ ان حالات میں شیرشاہ سوری ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے وہ یہی اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ ہمائیوں چونکہ شیرشاہ سوری سے ٹکرا چکا ہے اور اس سے اس کا قلعہ چنار چھن چکا ہے اور یہ کہ ہمائیوں سے چھپنے کے لیے شیرشاہ سوری نے کوہستان وندہاچل میں پناہ لے رکھی ہے لہٰذا ہرکریشن کو نہ ہمائیوں سے کوئی خطرہ ہے نہ شیرشاہ سوری سے ان حالات سے شیرشاہ سوری نے پورا فائدہ اٹھایا رات کی تاریکی میں دریائے سون کے گھاٹ کی طرف سے اس نے کوہستانی سلسلے کے اوپر رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے اپنے لشکر کو رہتاس قلعے کی فصیلوں تک پہنچا دیا یہ کام ایسی رازداری اور آواز پیدا کیے بغیر کیا گیا کہ قلعہ رہتاس کی فصیلوں کے اوپر جو اکہ دکہ محافظ برجوں کے اندر موجود تھے یا سوئے ہوئے تھے انہیں بھی اس کارروائی کی خبر نہ ہونے پائی رہتاس کے فصیل کے قریب آ کر شیرشاہ سوری نے اپنے لشکریوں کو بڑی رازداری کے ساتھ فصیل کے مزید قریب کیا اور دو برجوں کے درمیان رسوں کی سیڑھیاں پھینکی گئیں پھر شیرشاہ سوری کی سرکردگی میں اس کا سارا لشکر بغیر کسی دشواری بغیر کسی رکاوٹ اور کوئی خطرہ پیدا کیے بغیر فصیل پر چڑ گیا شیر کی فصیل کئی فٹ چوڑی تھی اور اس پر گھوڑے تک دوڑائے جا سکتے تھے رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے اپنے لشکر کو فصیل کے اوپر لے جانے کے بعد شیرشاہ سوری نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ اس نے حیبت خان نیازی کی سرکردگی میں دیا پھر دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ شیرشاہ سوری فصیل کے اوپر دائیں طرف کے برجوں پر حملہ آور ہوگا اور حیبت خان بائیں طرف کے برجوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے آگے بڑھے گا اس طرح سارے برجوں کے اندر محافظوں کا خاتمہ کرنے کے بعد دونوں لشکر ایک بار پھر مل جائیں گے اس کے بعد شہر میں اتریں گے یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیرشاہ سوری نے دائیں طرف اور حیبت خان نیازی نے بائیں طرف یلغار کر دی شیرشاہ سوری اور حیبت خان نیازی نے بڑی رازداری کے ساتھ برجوں کے اندر راجہ ہرکریشن کے محافظوں کا قلعہ کمہ کر دیا ابھی تک شہر کے اندر کوئی غل کوئی شور کوئی کھٹکا نہ ہوا تھا اس کے بعد شیرشاہ سوری اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ نیچے اترا اور دریائے سون کے گھاٹ کی طرف جو شہر پناہ کا دروازہ تھا اس پر حملہ آور ہوا شہر کے پاس دروازے کے محافظوں کو ختم کرنے کے بعد شیرشاہ سوری نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور اس دروازے پر اس نے قبضہ کر لیا اس وقت تک شہر کے اندر موجود راجہ ہرکریشن کے لشکر کو خبر ہو گئی تھی کہ کوئی قلعے پر حملہ آور ہو چکا تھا لیکن اب دیر ہو چکی تھی اس لیے کہ فصیل کے اوپر جس قدر لشکر تھا اس کا شیرشاہ سوری خاتمہ کر چکا تھا اب شیرشاہ سوری نے دریائے سون والے گھاٹ کے دروازے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی حالت کو مزید مستحکم اور مضبوط بنا لیا تھا اتنی دیر تک رہتاس کا راجہ ہرکریشن اپنے لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا تھا جس دروازے پر شیرشاہ سوری نے قبضہ کر لیا تھا شیرشاہ سوری کو جب راجہ ہرکریشن کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک بار پھر اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے پاس رکھا دوسرا حیبت خان نیازی کی سرکردگی میں دیا اور حیبت خان نیازی اور اس کے حصے کے لشکر کو اس نے دروازے کے دائیں جانب فصیل کی اوٹ میں بٹھا کر رکھ دیا حیبت خان نیازی کو شیرشاہ سوری نے حکم دیا تھا کہ جب وہ راجہ ہرکریشن سے ٹکرائے تو حیبت خان نیازی بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ راجہ ہرکریشن کے لشکر کی پشت پر یا پہلو پر حملہ کرتے تاکہ جنگ زیادہ طول نہ پکڑے اور آسانی سے راجہ ہرکریشن کو شکست دی جا سکے یہ فیصلہ کرنے کے بعد شیرشاہ سوری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے سون کے گھاٹ کی طرف کھلنے والے رہتاس کے دروازے کے قریب ہی رہا جبکہ حیبت خان نیازی کو اس نے اپنے دائیں جانب فصیل کی طرف بھیج دیا وہاں جا کر حیبت خان گھات میں بیٹھ گیا اتنی دیر تک راجہ ہرکریشن شہر کے اس دروازے کے قریب ہوا تھا قبل اس کے کہ راجہ ہرکریشن خود آگے بڑھ کر شیرشاہ سوری پر حملہ آور ہوتا شیرشاہ سوری اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے خود آگے بڑھا پھر وہ روز و شب کی مشقتوں میں آگ کی لو کے زہر وقت کے ساگر کی تیہ میں اٹھتے آتش فشانوں کی حدت اور عرصہ پاتال میں گم فرقتوں کی دھوپ کی طرح راجہ ہرکریشن اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہوا شیرشاہ سوری کا یہ حملہ ایسا تابناک ایسا ہولناک تھا کہ ہرکریشن کے لشکر کی اگلی صفحیں اس حملے کی سختی کو برداشت نہ کر سکیں اور ان کی حالت لٹی خیمہ گاہ پردیس کے قاتل راستوں اور تاریخ کی الجھی اور لیر لیر گلیوں جیسی ہو کر رہ گئی شیرشاہ سوری راجہ ہرکریشن کے لشکر کی اگلی صفحوں سے ٹکراتے ہوئے ان کی حالت کو بری طرح پامال اور زلیل کر رہا تھا این اسی وقت شہر کی فصیلوں کی سائیوں کی گھات سے حیبد خان نیازی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نکلا اور راجہ ہرکریشن کے لشکر کے ایک پہلو پر اس نے تلخی تابیر نفرت کی یلغار اور بپری موجوں کے بگولوں کی طرح حملہ کر دیا حیبد خان نیازی کے اس اچانک حملے سے راجہ ہرکریشن کے لشکروں کی بنتکاری اور ان کے احساس کے سائیوں کو حیبد خان نیازی نے جہانِ حجرت کے قصوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا اس دو طرفہ حملے سے اب راجہ ہرکریشن کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے رنگ کھو دینے والی دیمک زدہ لکڑی کی مانند ہو کے رہ گئی تھوڑی دیر تک روحتاس کے دروازے کے قریب دونوں لشکروں کے ٹکرانے کے باعث فشارے درد پھیلتا رہا لہو کا بہاؤ تیز ہوتا رہا دل کے گھاؤ گہرے ہوتے رہے زیست کے پیچو خم بپری موجوں کے بگولوں خواہشوں کی خون آلود آندھیوں کا ایک جھکڑ تھا جو قلعہ روحتاس میں چل نکلا تھا اس ہولناک جنگ میں آخر روحتاس کا راجہ بھاگتے ہوئے مارا گیا اور شیرشاہ سوری نے اس کے سارے لشکر کا صفایہ کر دیا رات ابھی گہری ہی تھی کہ شیرشاہ سوری نے روحتاس کے سارے محافظ دستوں کا صفایہ کرنے کے بعد روحتاس پر قبضہ کر لیا تھا راجہ ہرکریشن کے ساتھ اس جنگ سے شیرشاہ سوری فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک قاسد اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا روحتاس شہر میں داخل ہوا شیرشاہ سوری اس وقت اپنے لشکر کے دستوں کے درمیان کھڑا تھا وہ قاسد اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا شیرشاہ سوری کے پاس آیا شیرشاہ سوری کے سارے لشکری اور خود شیرشاہ سوری بھی اس قاسد کو جانتے تھے اس لیے کہ جو ہی وہ قاسد شیرشاہ سوری کے قریب رات کی تاریکی میں اپنے گھوڑے سے اترا شیرشاہ سوری اسے پہچان گیا بڑی تیزی سے اس کی طرف وہ بڑھا پھر وہ اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ قاسد نزدیک آیا اور خوشگوار لہجے میں کہنے لگا آقا میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں اس پر شیرشاہ سوری نے پوچھا کہ تم تو خواسخان کے ساتھ بنگال کے مرکزی شہر گوڑ گئے تھے وہاں سے تم کیا خبر لے کے آئے ہو قاسد کہنے لگا آقا خواسخان نے صرف ایک رات کی جنگ میں گوڑ پر قبضہ کر لیا ہے گوڑ پر قبضہ کرنے کے بعد خواسخان نے صرف چند روز وہاں قیام کیا اس کے بعد وہاں سے اس نے آپ کی طرف کوچھ کیا آقا میرے خیال میں آج صبح تک خواسخان یہاں آپ کے لشکر میں پہنچ جائے گا اس خبر پر شیرشاہ سوری نے بے پناہ ہوشی کا اظہار کیا وہاں اس کے سالاروں اور لشکریوں میں بھی خوشی اور تمانیت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اس کے بعد شیرشاہ سوری نے لشکر کو روحتاس کے قلعے کے باہر خیمہ زن ہونے کا حکم دیا تھا جبکہ ہرکریشن کے سارے شاہی خاندان کے افراد کو اسیر بنا لیا گیا تھا شیرشاہ سوری نے اپنے خواتین کو ہرکریشن کے محل میں منتقل کر دیا ہرکریشن کے وزیر چورامن کا محل خواسخان کے لیے مختص کر دیا گیا تھا روحتاس کی فتح سے متعلق کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ شیرشاہ سوری نے روحتاس کے پاس اس کے برہمن وزیر چورامن کے توسط سے ایک درخواست بھیجی کہ ہمائیوں کے چنار پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں لہذا افغان شرناتھیوں کو عرضی طور پر قلعے میں جگہ دے دیں راجہ ایسا کرنے پر تیار ہو گیا لہذا افغان بیگمات ڈولیوں میں بیٹھ کر قلعے میں داخل ہونے لگی راجہ نے یہ سمجھ کر کہ مسلمان عورتیں پردے کی قائل ہوتی ہیں ڈولیوں کی تلاشی کو مایوب سمجھ کر کچھ نہ کہا لیکن شیرشاہ نے پہلے سے ہی قلعے کو فتح کرنے کی یہ تجویز بنا رکھی تھی کہ جو ہی یہ ڈولیاں قلعے میں داخل ہوئیں ڈولیوں میں سوار افغان سپاہی تلواریں کھینچ کھینچ کر ڈولیوں سے کود پڑے شہر کے دروازے پر حملہ آور ہو کر انہوں نے قبضہ کر لیا شہر کا دروازہ انہوں نے کھول دیا اس کے بعد شیرشاہ سوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا اور اس طرح اس نے راجہ ہرکریشن کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو شیرشاہ سوری نے ہرکریشن کو بدترین شکست دے کر قلعہ رہتاس پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمائیوں کے مقابلے میں اب شیرشاہ سوری کو ایک انتہائی مستحکم اور مضبوط پناہگاہ مل گئی تھی اگلے روز شیرشاہ سوری نے صبح صبح رہتاس کے سابق راجہ ہرکریشن کے اہل خانہ کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا شیرشاہ سوری کا یہ حکم ملتے ہی راجگماری گنگا اس کی باندھی عوما اور دیگر لوہقین کو شیرشاہ سوری کے خیمے میں صفوں میں کھڑا کر دیا گیا تھا شیرشاہ سوری نے راجہ کے ان سارے لوہقین کی طرف جن میں مرد اور عورتیں سبھی شامل تھے بڑے غور سے دیکھا پھر کہنے لگا تم میں سے جو راجہ ہرکریشن کی راجگماری گنگا ہے وہ یہی خیمے میں رکے باقی سب لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے وہ پہلے کی طرح رہتاس میں رہتے ہوئے پر امن زندگی بسر کر سکتے ہیں شیرشاہ سوری کا یہ حکم سنتے ہی سب لوگ خوشی خوشی خیمے سے نکل گائے جبکہ راجگماری گنگا اور اس کی باندھی دونوں شیرشاہ سوری کے خیمے کے اندر کھڑی رہ گئیں سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد شیرشاہ سوری نے عوما کی طرف دیکھا اور پوچھا دیکھ بیٹی تیرے ساتھ جو لڑکی کھڑی ہے وہ اپنی شکل و صورت اپنے لباس اس سب سے راجہ ہرکریشن کی راجگماری گنگا لگتی ہے پر تو کون ہے اس پر عوما بولی میں گنگا کی باندھی ہوں اور آپ کا سالار صاحب خان مجھے اچھی طرح جانتا ہے اس نے مجھے اپنی بہن بنا رکھا ہے اس پر شیرشاہ سوری براہ راست گنگا کو مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھ راجگماری گنگا تو بے شک ایک قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہوئی ہے لیکن تیری حیثیت میرے ہاں ایک بیٹی کیسی ہے اس کے باوجود ایک قیدی راجگماری کی حیثیت سے میں تجھے اپنے سالار خواس خان کے حالے کرتا ہوں تیری حیثیت خواس خان کے پاس ایک لونڈی کیسی ہوگی وہ چاہے تو تجھے اپنے پاس باندھی کی حیثیت سے رکھے چاہے تو آزاد کر دے یہ اس کی مرضی اس کی خواہش پر منحصر ہے اس پر گنگا برپور احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگی میں نہیں جانتی آپ مجھے کس شخص کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ کون ہے اور آپ کیوں مجھے اس کی لونڈی اور اس کی باندھی بنانا چاہتے ہیں آپ مجھے بیٹی کہہ چکے ہیں بیٹی کے حوالے سے کیا آپ مجھے اپنے خاندان کی عورتوں میں نہیں رکھ سکتے تاکہ میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد پرسکون زندگی بسر کر سکوں اس پر شیرشاہ سوری کہنے لگا دیکھ راج کماری گنگا میں تجھے خواہش خان کی لونڈی بنانے کا پہلے ہی عہد کر چکا ہوں لہذا اب تیری قسمت کا فیصلہ کرنا اس کا کام ہے جواب میں راج کماری گنگا کہنے لگی جب میں خواہش خان کو جانتی تک نہیں میں اس کے پاس لونڈی کے حیثیت سے کیوں رہنا پسند کروں گی شیرشاہ سوری جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ این اسی لمحے خواہش خان حیمے میں داخل ہوا راج کماری گنگا نے ایک بار غور سے خواہش خان کی طرف دیکھا امہ بھی اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی خواہش خان جس وقت خیمے میں داخل ہوا شیرشاہ سوری نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اس کی پیشانی چومی پھر کہا خواہش خان میرے بیٹے میں تجھے بنگال کا شہر گوڑ فتح کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں خواہش خان کہنے لگا شیرشاہ میرے محسن میں بھی آپ کو رہتاس فتح کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں اس کے بعد شیرشاہ سوری نے خواہش خان کو پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہنے لگا دیکھ خواہش خان میرے بیٹے تیری آمد سے پہلے میں گنگا اور عومہ سے تمہارے متعلق ہی گفتگو کر رہا تھا میں نے ہر کرشن کے سارے اہل خانہ کو آزاد کر دیا ہے اور راج کماری گنگا کو تمہاری لونڈی بنانے کا عہد کر لیا ہے راج کماری گنگا یہ خواہش خان ہے جس کی میں تمہیں لونڈی بنا رہا ہوں اس کا نام پہلے صاحب خان تھا لیکن صاحب خان سے میں نے اسے ایک نیا لقب دے دیا ہے اور اسے اب خواہش خان کہا جاتا ہے یہ اب صرف میرے لشکروں کا سالہ ریالہ نہیں میرا بیٹا بھی ہے یہ رہتاس کی جنگ میں شامل نہیں تھا یہ ابھی ابھی بنگال سے لوٹا ہے اور بنگال کا مرکزی شہر گوڑ فتح کر کے آیا ہے اس کے بعد شیرشاہ سوری نے خواہش خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خواہش خان میرے بیٹے میرے خیمے کے پہلو میں حسب معمول تیرا خیمہ نصب کیا جا چکا ہے راج کماری گنگا کو ایک لونڈی کی حضیت سے میں تیرے حوالے کر چکا ہوں تو تھکا ہارا ہے ابھی سفر سے لوٹا ہے جا اپنے خیمے میں جا کر آرام کر میں تیرے ساتھ بعد میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا اب تو راج کماری گنگا اور اس کی باندی اومہ کو بھی اپنے ساتھ لے جا اس لیے کہ گنگا اب تیری لونڈی ہے اور اومہ چونکہ راج کماری گنگا کی باندی ہے لہذا یہ بھی اس کے ساتھ رہے گی اب بیٹے تو جا جا کے آرام کر اس کے ساتھ ہی خواہش خان اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اور خیمے سے نکلا گنگا نے موں سے کچھ نہ کہا وہ بھی چپ چاپ مڑی اور اومہ کے ساتھ خواہش خان کے پیچھے پیچھے خیمے سے نکل گئی شیرشاہ سوری کے خیمے کے بلکل ساتھ ہی خواہش خان اپنے خیمے میں داخل ہوا اس کا خیمہ بھی وسط میں بلکل شیرشاہ سوری کے خیمے جیسا تھا اور جو ضروریات کا سامان شیرشاہ سوری کے خیمے میں تھا ویسا ہی خواہش خان کے خیمے میں بھی تھا اس وقت خواہش خان اپنے خیمے میں داخل ہوا راج کماری گنگا اپنی باندی اومہ کے ساتھ اس خیمے کے دروازے پر آکے رک گئی خاص خان اپنے خیمے کے وز تک گیا اس کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا راج کماری گنگا اور عومہ دونوں دروازے پر کھڑی تھی خاص خان تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں دونوں کو دیکھتا رہا پھر کہنے لگا دیکھ گنگا یہ میرا خیمہ ہے اور تجھے شیرشاہ سوری نے میری لونڈی بنا دیا ہے اب تو اس خیمے کے دروازے پر کیوں کھڑی ہے اندر آ اس خیمے پر تیرا حق ہے اس دروازے پر کھڑے ہی کھڑے راج کماری گنگا کہنے لگی دیکھ خاص خان اب جب کے وقت اور حالات مجھے تمہارے حوالے کر چکے ہیں شیرشاہ سوری نے بھی مجھے تمہاری لونڈی بنا دیا ہے تو بتا اس خیمے میں مجھے کیسے اور کس حیثیت سے زندگی بسر کرنا ہوگی خاص خان نے تھوڑی دیر تک راج کماری گنگا کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا وہ بڑے غور سے گنگا کو دیکھ رہا تھا اس نے جائزہ لیا کہ اس سمیں گنگا بیچاری پیڑ پر چپ چپ بیٹھے اس پنچی کی مانند اداس اور ویران تھی جو رات اندھیرے بارش کیچڑ میں شاید رہ بھول گیا ہو اور نہ جانتا ہو کہ کس سمت پرواز کرنی ہے اس کی غزالی آنکھوں کا احساس زمین کے میلے بدن جیسا ہو گیا تھا جسم کی ہریالی روٹ گئی تھی اور چہرہ سوکھے پیلے پتے کی مانند ہو چکا تھا خاص خان نے یہ بھی دیکھا کہ راج کماری گنگا بیچاری بے بالو پر ہوتے پیڑ جیسی اداس تنکا تنکا ہو کر منتشر ہوتے گھونسلے جیسی سنسان کھڑی تھی لگتا تھا اس کی زیست کے سارے لمحے اس کی ویرانیوں کو سمیٹتے اپنی حسرتوں کی ادا کھولے در بدر بے بسیرہ ہو گئے ہوں کبھی کبھی وہ عجیب سے انداز سے خاص خان کی طرف دیکھتی لگتا تھا وہ اپنی خاموشی کی زبان سے خاص خان کو بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہو پر مناسب الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے لبوں کا منطق اس کا ساتھ نہ دے رہا تھا خاص خان جب تھوڑی دیر تک یوں ہی راج کماری گنگا کو دیکھتا رہا تب راج کماری گنگا نے لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا پھر اس نے پوچھا خاص خان میں جانتی ہوں آپ میرے بدترین دشمن ہیں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جہاں کہیں آپ مجھے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے وہاں اب آپ اس سے کئی گناہ بڑھ کر مجھے نفرت کرتے ہیں پھر بھی میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے اس کا مجھے جواب تو ملنا چاہیے اس پر خاص خان کہنے لگا دیکھو راج کماری گنگا تو اومہ کے ساتھ اس خیمے میں بیٹھ میں ابھی لوٹتا ہوں اور تجھے بتاتا ہوں کہ میرے خیمے میں میری لونڈی کی حیثیت سے تجھے کس طرح زندگی بسر کرنا ہوگی اس کے بعد وہ اپنے خیمے سے نکل گیا خاص خان کے خیمے سے نکل جانے کے بعد راج کماری گنگا حرکت میں آئی پھر وہ اومہ کے ساتھ خیمے کے وسط میں لگی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئی خیمے میں بیٹھ کر راج کماری گنگا اور اومہ کو کافی دیر تک خاص خان کی واپسی کا انتظار کرنا پڑا راج کماری گنگا بار بار خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتی وہ خواس کی طرف سے اپنے سوال کے جواب اور کسی رد عمل کی انتہا درجے کی منتظر تھی موسیقی